پیز اللہ نیازی صاحب مظہر عباس صاحب جیسا فرما رہے ہیں یعنی میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ سادہ قانون سے یہ ترامیم کی جا رہی ہیں تو اس پر اعتراضات ہیں اگر یہ ایک ٹو تھر میجورٹی کے ساتھ کوئی آئین میں ترمیم کی جاتی جس میں براڈ کنسنسز موجود ہوتا تب شاید اس پر اعتراضات نہ ہوتے لیکن بنیادی سوال یہی ہے کہ موجودہ معاشی صورتحال میں آپ کے نزدیک یہ ترامیم ناگزیر ہیں یا آپ کے بھی اس میں اعتراضات موجود ہیں شکریہ جی دیکھیں مجھے یہ تو اب نہیں پتا اور میں اس کے بارے میں مجھے بالکل جو ہے میں یہ کہوں کہ مجھے وہ کمپریہنشن ہے کہ یہ ایسی ترامیم جو ہے آئین کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے یا صرف قوانین تبدیل کرنے ہیں میرا تاثر یہ ہے کہ قوانین تبدیل کیے جاتے ہیں اور یہ وہ لوز ہیں جو جو کہ نگران حکومت کے لیے جو پر فریم ورک بنایا ہوئے ہیں اس کے اندر ترمیم کی جا رہی ہیں دیکھیں جی جو حالات ہمارے ہیں ہم اس وقت معیشت کی جو شہادت گائے الفت کی دلدل کے اندر پاکستان پسا ہو گیا ہے اب یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے میرے پاس یہ لگیری نہیں ہے کہ میں وہ اس وقت آپ کو تفسر سناوں یا کروں کہ جو کہ بڑے سارے سرین حالات ہیں اور بالکل ایک نومل جو کہ فرض ہے کسی زمانے میں پندہ بھی سال پہلے یا کسی زمانے اول تو کبھی بھی ایسا زمانہ نہیں ہے پاکستان میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی شاپہ یا کوئی نہ کرائیسز رہتا ہے جس کے اندر یہ بچارہ ملک بطن عزیز جو ہے اس کے اندر جو ہے فسا ہوا ہوتا ہے اس کی جو گنجلک جو بھی ہے جو کمپلیکیشنز ہے اس اس کے اندر اُلجا ہوتا ہے لیکن آج کل جو حالات ہیں یہ تو جیب و غریب حالات ہیں ابھی ہم نے رونا سن رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کیا اور کیا اور کیا اور بڑے بڑے قومی لیڈر روزانہ ہم نے مجدہ دیا کرتے تھے کہ آج دیفالٹ ہوا کل ہوا یہ ہو گیا ہے افلاو گیا پھر یہ آئی ایم ایف کو یہ اس سے زیادہ شرط ہے جب ہم نے اسمبلی کے اندر کر کے سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا تھا ٹھیک ہے کہ اس میں یہ نگران حکومت کے ایشو نہیں تھا لیکن آپ کو یہ پتہ چلے کہ وہ سٹیٹ بینک کو یا پورے نظام کو معاشی معاشی نظام کو ہم نے قوانین میں تبدیلی کر کے اور ساری اس کے اندر چیزیں کر کے اور آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا تھا میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت تو جو جو ہے جو نگران حکومت پہ وہ تو جو صرف یہ ہے کہ جو معیشت کو ایک دھکا لگا ہے وہ اسے پنی سٹارٹ ہوئی ہے نہیں ہوئی کیا ہونے نہیں ہونا کیونکہ یہ وہ کرائیسز جان لیوا کرائیسز ہے میں کہہ رہا ہوں کہ خاص مخصوص حالات ہیں جس سے پاکستان پہلے کبھی نبرد آزمان نہیں ہوا جو آج ہو رہا ہے اب ان حالات کے اندر ٹھیک ہے مجھے تو نہیں سمجھا دی کہ اگر کوئی ایسی طرح ایسی طرح ہوں کہ کیوں کہ آئیم ایف کی جو یہاں پہ ڈائیکٹر انہوں نے خود کہا ہے کہ جی ایک ٹرائنج ایک قسط ہم ان کو دے رہے ہیں ایک نگران کو دیں گے ایک ہم دیں گے جب نہیں آنے والی حکومت ہوگی نو مہینے کے اندر اوڑنے نے یہ تین تھری پائنٹ ٹو بلینڈ تو ان کو تو قوانین پتا تھے نیازی صاحب ان کو تو پتا تھا کہ نگران حکومت کو ہو قوانی وہ تو سب جانتے ہیں کہ ہمارا آئین کیا ہے ہمارا قانون کیا ہے ہماری سیاسی پوزیشن کیا ہے تو انہوں نے جب یہ شرط رکھی تھی تو کیا یہ شرط بھی رکھی تھی کہ آپ کو قوانی میں تقریبی کرنی ہوگی وہ آپ کے آئین رضا آپ کے آئین کے اندر سے وہ نہیں کہہ رہے انہوں نے اپنا بتایا ایک بات کہ ہم یہ دیں گے اب اس کے دینے کے جو جو جزویات ہیں آیا اس کا اندر یہ لکھا ہوئے کہ حکومت جو ہے ان کو کوئی آ انڈر ٹیکنگ دے گی اور وہ انڈر ٹیکنگ اگر دے گی تو آیا نگران حکومت کے پاس یہ اگر یہ قوانین میں ترمیم نہ کرے تو دے سکتی یا نہیں دے سکتی یہ تو آئین ایم ایف نہیں کہا نا انہیں تو کہے ہم ان کو یہ اس دور میں آئی گی انہیں کہہ بران خان نے کہا جی کہ آپ ٹھیک ہے آپ آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں ناگزیر کی ہم نے تو یہ بتایا کہ ٹھیک ہے میرے کہلیں یہ کوئی اتنا بڑے ایشو نہیں ہے آپ سمجھتے کہ ناگزیر کی گزیر کی میں بات کر ہی نہیں رہا ٹیک ہے ایشو نہیں 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 میں کہتا ہوں اتنا یہ ایشو ہے ہی نہیں میرے نظیق اس وقت پاکستان کا بران جو ہے وہ زیادہ شجرید اور زیادہ سنگین ہیں سوچنے کی لیے اگر میری کوئی پلٹیکل اینگلنگ نہیں ہے اور میں نے یہاں پہ اپنی کوئی دھاک نہیں بٹھانی اپنی